بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل لیکھ رہے ہیں حال ہی میں میرا کراچی کا لاہور کا اور اسلام آباد کا ٹور ہوا اور تقریباً ایک سو پانچ لوگوں سے ون ٹو ون مٹنگ ہوئی اور کانسلنگ سیشنز ہوئے ان سے بات چیت ہوئی بہت ساری باتیں ہیں ہم اس کو کور نہیں کرتے مگر ایک چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فنڈز کے معاملے میں جو ہے جب آپ کا ویزا بھی اپروو ہو چکا ہوتا ہے یا آئی ٹی آ جو کا ہوتا ہے تمام چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں تو ایک فنڈ شو کرنا ہوتا ہے اور جو ڈی کٹیگری ہے وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پرولم ہوتی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فنڈ شو کریں جو کہ لگ بھگ چودہ ہزار پندہ ہزار ڈالر کے آس پاس ہوتا ہے پاکستانی مان لیجئے پندر علاق روپے مان لیجئے کہ وہ دکھانے ہوتے ہیں تو وہ دکھانے کے لیے بھی ارینج نہیں کر سکتے تو وہاں پر جو ہے میں نے ایک مدبو کہتے ہیں کہ ایک فیل کیا ہے اس کو کہ ایسا بھی صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ کسی بھی صورت نہیں دکھا سکتے اور اپنا آئی ٹی آ یا اپنا جوب آفر جو ہے وہ ضائع ان کا ہو جاتا ہے یہاں پر جو میں بات کرنے جا رہا ہوں تو وہ حل جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے پاس ایک پرولم آتی ہے تو ہم اس کی حل کی طرف جو ہے ریسرچ کرتے ہیں اور آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ اسی طریقے سے ہے اسی حوالے سے ہے کینیڈا کی جو معاملات ہیں دوہزار اکیس سے لے کر دوہزار تئیس تک وہ بہت ہی ڈسکسیول رہیں گے کیونکہ بجاہ اس کی یہی ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس تقریبا تقریبا ون ملین افراد جو ہے وہ مزید دوہزار بائیس اور دوہزار تئیس کے اندر جائیں گے اب وجہ وجہ ان کا جو وہاں پر جس ڈی کڈگری میں بات کر رہا ہوں وہاں پر لوگوں کی شدید ضرورت ہے اور وہ شدید ضرورت کیوں ہیں کیونکہ وہاں کی جو اکثریتی عبادی ہے جس طرح پاکستان کی اکثریتی عبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے اس طریقے سے جو کینیڈا کی اکثریتی عبادی ہے وہ بھوڑوں پر مشتمل ہے اور وہ بھوڑے بھی ایسے ہیں جو کتے اور بلیاں پال کے اپنا ٹائم گزار رہے ہیں جو ملکی معیشت ہے یعنی کینیڈا جو ہے ان کے فیوچر کے اندر اگر کتے بلیاں ان کے پل جاتی ہیں تو وہ نہیں معیشے چلا سکتی ہیں اسی لئے وہ امیگریشن کر رہے ہیں اسی لئے وہ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں اب اس کے اندر جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک پروگرام کے حوالے سے تو نہیں کہوں گا لیکن میں ڈی کٹیگری کے ایک حصے کے حوالے سے کہوں گا جب آپ کو سمجھ میں آ جائے اگر سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہئے اچھی بات ہے آپ کو ہماری ہیلپ چاہیے ہو تو یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں اچھی بات ہے پھر بھی اگر کوئی قصر رہ جائے تو آپ اپنی کاؤنسلنگ بک کر سکتے ہیں اپنی اسسمنٹ کروا سکتے ہیں ہم سے ایک بقاعدہ اپنے لئے ایک مکمل بات کر سکتے ہیں تو آپ کو اسسسٹ کر دیا جائے گا کاؤنسلنگ سیشن کے حوالے سے ون ٹو ون لیکن اگر سمجھ میں بات آ جائے اس ویڈیو میں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ اپلائی جو ہے آپ کو جو نمبر گیون نمبرز ہیں جو نیچے نمبر چل رہے ہیں سلائٹس کے اوپر بھی آپ وہاں پر رابطہ کر کے اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے اب میں نے اپ سے کہا جب ہم کلینرز کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ کلینرز کو اتنا چھوٹا کٹیگری کے اندر رکھے گا نہیں کیونکہ یہ فرزمپل اس کے اندر نرسنگ ہوم کلینر ہوں ہاؤس کیپنگ ایڈ ہوں یعنی کہ یہ مختلف نام آپ کے سامنے آئیں گے یا ہاؤس کیپنگ اٹینڈنٹ ہو ہوم میکر ہیلپر ہوں ہوم کلینر ریزیڈنٹ کلینر اس کے لئے سے آپ کو اور بہت سارے چارٹس مل جائیں گے جس میں روم اٹینڈنٹ ہے یعنی کہ وہ جو ہوتا ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہوتل جب خالی ہوتا ہے کمرہ جب خالی ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک سٹاف ہاتا ہے جو اس کو اوکی کرتا ہے یا ہال کلینر ہے ہوتیل کلینر ہے موٹیل کلینر ہے آفس کلینر ہے یہ جابز بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کلینرز کی کٹیگری کے اندر یعنی کہ دی کٹیگری میں ہی کتنی جابز نکل رہی ہیں آپ کو دکھا رہا ہوں گیس ہاؤس کلینر ہے ٹورس کیمپ کلینر ہے ائرپورٹ کلینر ہے کلین اپ کروک ورکر ہے یا بلڈنگ کلینر ہے آفس بلڈنگ کلینر ہے اس کے علاوہ جو سویپرز ہوتے ہیں وہ ہیں تمام چیزیں اس طریقے سے ایکزامپلز ہیں ایکزامپلز ہیں اور یہ کوئی اس میں لیمٹ نہیں ہے یعنی کہ آپ کو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک کٹیگری اس کٹیگری کے اندر ایک جاب اس جاب کے اندر ملٹیپل آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ مجھے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ ایک پوائنٹ پر بات کری کیوں رہے ہیں ہم کلینر کے بات کری کیوں رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے جو میں نے جتنی بھی باتیں باتیں کی اور جتنا مجھے فیملیز کے بارے میں دوستوں کے بارے میں گردنوہ کے بارے میں انہوں نے مجھے لوگوں کے بات کی تو وہاں مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بات ایڈوکیشن یا تو ہے نہیں یا اپتو دا مارک نہیں ہے ٹو کینڈا کہ وہ ای سی بھی کرا سکیں اس قابل بھی نہیں ہے یا پھر وہ آن ایڈوکیٹڈ ہیں وہ اپنا فنڈ بھی نہیں دکھا سکتے ایج کا بھی مسئلہ مسائل میں نے سنے تو ہم اس کو ملا لیتے ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ایسے پروگرام کی بات کریں جس میں ہم سے وہ ایڈوکیشن کی بات ہی نہ کریں پھر آپ مجھے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے ایکسپیرینس کی بات ہی نہ کریں ابھی جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ کام نہیں کرتے لیکن وہ کہتے ہیں میرے پاس ثابت کرنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے مطلب اگر آپ مجھے بولیں گا ایکسپیرینس ریٹر لے کر آؤ تو مجھے اس کا خود ہی نہیں پتا تو میں کیا آرینج کروں گا اور کمپنی مجھے کیوں دے گی کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ ایسا ادارہ نہیں ہے یا وہ ایسی دکان نہیں ہے وہ ایسی جگہ نہیں ہے جانسا مجھے ایکسپیرینس ریٹر ملے اور اس کے علاوہ ایج کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایج کوئی پبندی ہے نہیں کہ وہاں پر لکھا واقع ہے پبندی کیا لکھی ہوئی اس کے علاوہ فنڈ دکھانے کی آپ بات کرتے ہیں کہ فنڈ شو کرنے پڑتے ہیں تو وہ ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے یعنی کہ ایک حد تک ہی وہ چلے آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو میں کہوں گا کہ یہی کٹیگری ہے جہاں پر میں بتا دیا کہ آپ ہی بیس پچیس کٹیگریز کے اندر مطلب حصہ کے اندر اب سب لے لیں اے بی سو ڈی کر لیں تو کیلنرز کے اندر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب اس کے اندر کیا ہوگا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دو حصہ میں وہ ہائرنگ کر رہے ہیں کینیڈا کے اندر سے اگر آپ کینیڈا کے اندر ہو تو آپ اپلائے کر سکتے ہو اور کینیڈا کے باہر سے بھی کر سکتے ہو یہاں پر ایک چیز جو ہے جب ہم ڈیٹا بجاتے ہیں لنکین بجاتے ہیں کینیڈا جوب بینک بجاتے ہیں ان تمام چیزوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر مجھے اکثر ایک لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ آپ نے بات تو کبھی کی نہیں ہے جبکہ میں نے وہ بات کم از کم پانچ بار تو کر لیے اب میں آج پھر اس کو رپیٹ کر رہا ہوں اور آپ کو میں اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا امید کرتا ہوں کہ یہ بات ہم دوبارہ شاید نہیں کریں گے اس میں یہ ہے کہ اکثر جوب کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کانونی طور پر eligible ہیں تو آپ اس جوب کو اپلائے کیجئے آپ کو دی جائے گی ورنہ نہیں دی جائے گی اب یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے اب بتائیے کہتے ہیں کہ آپ نے تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا ایک پوائنٹ کو اگر میں نے پانچ بار بول دیا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ہر ویڈیو کا اندرہ بولوں گا کہ آپ کے پاس ٹریبلنگ کے لیے پاسپورٹ ہونا چاہیے میں بار بار تو نہیں بولوں گا اب جو چینل کے اوپر ہیں یہ انڈسٹینڈبل بات ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پورا بریف کریں بتائیں سنجھائیں تو پاسپورٹ میرے پاس نہیں ہے تو جس کے پاس پاسپورٹ نہ ہو اس کو میں کیا سمجھاؤں کیا اس لیے الیجیبل ہیں جس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے وہ ٹریبلنگ کے لیے الیجیبل نہیں ہے اتنا تو کانفرم آپ کو ہونا چاہیے اس کے پاس پھر آئی ڈی کارڈ ہے پھر آپ کا اگر شادی ہے وہ سرٹیفیکشن ہے اگر آپ شادی بچے ہیں تو وہ معاملات ہیں تو جو چیزیں بیسکس ہیں اگر بچے ہیں تو پھر ہوگا نا نادرک آپ کے پاس ایف آر سی تو اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا اس سمبل چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میرے سرٹیفیکیٹ ایف آر سی ہے یا برت سرٹیفیکیٹ ہے یا آپ کا جو ویکسنیشنز ہیں جو کچھ بھی ہیں یا آپ کی جو چیزیں وہ آپ کے پاس اگر ویکسنیشنز ابھی نہیں بھی ہے تو کم از کم پاسپورٹ یا آئی ڈی گارڈ کی تو نہ کہا کرے کہ میں پس آئی ڈی گارڈ بھی نہیں ہے اگر آئی ڈی گارڈ نہیں ہے تو پھر تو بہت معاملہ خراب ہے آپ کے ساتھ کیونکہ وہ بنے گا یا پاکستان سے ہو بھی کہ نہیں ہو یہ سوالات پھر پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں ہم کسے سمجھا رہے ہیں آپ کیسے پاکستان میں انٹر ہو گئے یہ معاملات بھی آتے ہیں آپ دیکھئے پوائنٹ پہ آتے ہیں آپ نے کہا کہ جی وہاں لکھا ہوا ہے کہ جی کانونی طور پر اگر آپ الیجیبل ہیں تو کام کریں گے تو آپ کیا سونا چاہ رہے تھے مطلب آپ پر کیا ہونا چاہیے آپ کے حساب سے وہ لوگ جو اس کے اوپر کمپلین کرتے ہیں یا ان کو برا لگتا ہے جملہ تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر یہ لکھا پڑھنا چاہتے ہیں کہ اگر میں کسی بھی طریقے سے کینیڈا پہنچ جاؤں تو مجھے جاب ملنی چاہیے مطلب میں پھر بھی الیجیبل ہو جاؤں گا یا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ اگر میں وزڈ ویزا پہ آگئے تب بھی مجھے جاب مل جائے گی کیونکہ میں کانونی تو نہیں ہوں گا اگر میں ٹورس ویزا پہ آگئے تب بھی مجھے جاب مل جائے گی اگر میں میڈیکل ویزا پہ آگئے تب بھی مجھے جاب مل جائے گی اگر میں میکسکو سے تیر کے اندر بجھ کر تب بھی مجھ جوب مل جائے گی یہ چاہ رہے ہیں مطلب وہاں پر آپ ایکچلی وہ جو شکایت کر رہے ہیں کہ قانونی طور پر کیوں کہا ہے آپ نے تو غیر قانونی طور پر آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ وہاں لکھ دیا جائے کہ آپ کو اگر غیر قانونی طور پر بھی کینیڈا میں انٹر ہو گئے ہیں یا انٹر ہیں یا وزر ویزا کے اوپر ہیں یا ٹرانسور ویزا کے اوپر ہیں یا ٹرس ویزا کے اوپر ہیں یا میڈیکل ویزا کے اوپر ہیں یا کسی ویزا کے اوپر بھی ہیں تو آپ غیر قانونی طور پر بھی الیجبل ہیں وہ آپ یہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں یہ تو نہیں لکھا ہوگا قانونی ہی لکھا ہوگا کہ اگر آپ قانونی طور پر الیجبل ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم قانونی طور پر الیجبل تو ابھی تو نہیں ہیں مطلب مان لیجیہ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آج آپ الیجبل نہیں ہیں اچھا سوال ہے تو میں ایک بار پھر جواب دے دیتا ہوں یہ میرا چھٹی بار ہوگا مگر میں جواب دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو TFWP کے تحت یعنی کہ TFW کیا ہے Temporary Foreign Worker Permit Temporary Foreign Work Permit کے تحت آپ کو ہائر کیا جائیتا ہے یعنی کہ جو آپ کو ہائر کر رہا ہے جو کمپنی آپ کو ہائر کر رہی ہے کہ ابھی آپ کینیڈا میں نہیں ہو اگر کینیڈا میں ہو بھی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کینیڈا میں ہونا چاہیے کینیڈا میں ہونا بھی بڑی بات نہیں ہے کانونی ہونا چاہیے کانونی کے اندر آپ کے پاس آپ کو وہ شفٹ کرے گا یعنی کہ آپ کینیڈا میں ہو یا نہیں ہو کام کرنے کے لیے لیگل ہو یا نہیں ہو یہ ضروری ہے کیونکہ آپ کی وزیڈ ویزے کے لیے لکھا ہوتا ہے Work Not Allowed ٹھیک ہے نا تو یہ تو کلیر ہوگا نا اگر آپ کینیڈا پہنچ بھی گئے تو اگر آپ وزیڈ ویزے پہ ہو یا ٹورس ویزے پہ ہو تو یہ کانونٹ ورک تو وہاں پر آپ کو ٹی ایف ڈیو پی کے تحت درہ کو پتا ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے اس میں لے کر آئے گا اور اس کے تحت آپ کو جو ڈاکومنٹ ملتا ہے اس پر آپ وہاں پر جوائننگ دیتے ہیں تو اس بات تو سمجھ لیجئے گا پھر بھی میں کہہ رہا ہوں اگر سمجھ میں نہیں آرہا پھر بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کو لنک دے دیا جائے گا میں ریکسٹ کروں گا ٹیم کو کہ وہ لنک ڈال دے کمنٹس پر بھی ڈال دے ڈسکریشن باکس پر بھی ڈال دے وہاں پر کلک کر کے اپنی اپوائنمنٹ بک کروا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اپنی کلیرٹی لیجئے اپنے آپ کو اسسٹ کیجئے اور اگر آپ پہتے ہیں میں پھل اسسٹ کر سکتا ہوں تو کینیڈا ڈاٹ سی اے کینیڈا ملک کا نام ہو گیا پورا کینیڈا ڈاٹ لگاؤ سی اے وہاں جاؤ اپنی اسسمنٹ کرو اور دیکھو کہ میں اس پروگرام میں الیجبل ہوں یا میں اس سے کوئی بہتر پروگرام میں الیجبل ہوں لیکن میں نے ایک کی بات کی ہے ڈی کا ڈگری بات کی ہے اور ڈی کا ڈگری آپ کو میں نے بات کی کلینرز کی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بہتر جوب میں الیجبل ہوں تو اپنی اسسمنٹ کر کے دیکھ لیجئے اسسمنٹ خود کر لیجئے کلینر آٹ سی اے سے ہمارے آفیس سے کروالی جئے بٹ یو ویل فائنڈ آؤٹ آباوٹ یورسلف کہ آپ آج کہاں کھڑے ہیں جس جہاں بھی کھڑے ہیں وہاں پر آپ کو اپلائی کر دیے جائے گا اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو دوارہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا وہاں سے جو ٹیمپریری فارن ورکر وہ ہے وہ آئے گا اس کے علاوہ آپ فارمز بھیج دیے جائیں گے آپ کو وہ فیل کرنے ہیں آپ کو بیزہ فارم بھیج دیے جائیں گے وہ فیل کرنے ہیں آپ کی اپوائنمنٹ ہوگی اپوائنمنٹ کے ساتھ آپ کا بائیو میٹرک ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ جمع سبمٹ ہو جائے گا ان دے ویل انفارم یو کہ آپ اپنا ای میل چیک کر لیں ہم نے آپ کو بیزہ بھیج دیا ہے یہ کم از کم اخلاق کا تغاظت ہوگی یہ کہ آپ اپنی ای میل چیک کرتے رہیں ہو سکتا ہے ای میل کے ذریعے کو سوال کریں ہو سکتا ہے آپ کو فون آئے کچھ بھی ہو سکتا ہے جو بھی جواب آئے گا آپ کے سامنے آجاتا ہے کہ ہم آپ کا بیزہ کو قبول کرتے ہیں اور اپنا میڈکل کروا لیجئے یا جو بھی کہاں سے کروائیے گا اور تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے آپ کو جسٹ فالو کرنا ہے مطلب آپ کو کچھ سیکھنا نہیں ہے آج آپ کو کچھ زور ہی لگانا ہے جسٹ فالو جو کچھ بھی آپ کو بھیجے جا رہا ہے بھر کے دو اور جو کچھ بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو بھر کے آپ نے بھیجنا ہے وہ سکین کو بھی بھیج رہی ہے سکین کو بھی بھیجو آدھا حصہ سکین کو بھی کا ہوتا ہے اور اگر آپ کو وہ سمجھ بھی نہیں آرہا تو پھر آپ کو بھی بتائیں گے کہ جی آپ نے کون سے حصے کو آپ نے ڈی ایچ ایل کے ذریعے TCS کے ذریعے آپ نے بھیجنا ہے یا کوئی کارگو جو ہے جو eligible ہے کینیڈا کے لیے آپ کو انفارم کر دیں گے آپ اس کے ذریعے بھیج سکتے ہو یہ دونوں حصے کرنے ہوتے ہیں but it's dependent کہ آپ کو وہ بتاتے رہیں گے and you have to follow فنڈ کی ضرورت نہیں ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ